ہائے گائز اسلام علیکم میں آج آپ کو ایک آئل کے بارے میں بتاؤں گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کامی نیچرل برینڈ لوگوں سے کچھ پرڈیکٹ پرچیز کیا تھا اور اس میں ایک تھا ٹی ٹری آئل یہ ہے جی ٹی ٹری آئل اسینشل ٹی ٹری آئل تقریبا مجھے پندرہ دن ہو گئے ہیں میں اسے یوز کر رہی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا یا پھر یہ میرے لئے کتنا زیادہ افیکٹیو رہا یا فائدہ اس کا ہوا مجھے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں سو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ آئل کنٹرول ہے اور پیور اسینشل ہے ڈینڈرف کنٹرول کرتا ہے ایکنی کو ریموو کرتا ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور اس کے علاوہ پیمپل کنٹرول جو پیمپل بن جاتے ہیں لڑکیوں کے فیس پہ وہ بھی کنٹرول کرتا ہے تو میں آپ کو ہائیلی سجیسٹ یہ کروں گی کہ جب بھی آپ آئل لیں تو ہنڈر پرسنٹ پیور آرگینک آئل لیں آرگینک مطلب پیور آرگینک ہوگا تو پہلے استعمال سے ہی آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا تو ٹیٹری آئل جب بھی آپ پیور ٹیٹری آئل لیں گے تو کبھی بھی آپ نے اسے ڈائریکلی فیس پر اپلائی نہیں کرنا بلکل بھی ڈائریکلی فیس پر اپلائی مت کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ نے اسے کسی بھی چیز میں مکس کر لینا ہے کوئی موسچرائزر کریم ہو جائے گیا کوئی الو ایرہ جل ہو جائے یا پھر آلمنڈ آئل کوئی بھی آپ جو یوز کرتے ہیں کوئی نائٹ کریم یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ نے اسے کس طرح سے کرنا ہے ایک سے دو ڈراب آپ نے اس میں مکس کر کے تو آپ نے وہ لگانے ہے کیونکہ اتنا یہ سٹرونگ ہے کہ سکن پر ریڈش بھی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے سکن برن ہو سکتی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے بلکل بھی اور فیس پر اپلائی نہیں کرنا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اسے کس طرح یوز کرتی ہوں تو میں اس کریم میں ایک سے دو ڈراب ڈال کر موسچرائزر کریم ہے میں اسے دو بار دن میں دو بار یوز کرتی ہوں اس کریم میں ڈال کر تو رات کو بھی مطلب ڈے ٹائم میں اور نائٹ ٹائم میں میں اس کریم کے ساتھ دو سے تین ڈراب مکس کر کے اچھی طرح سے مساج کر لیتی ہوں تو پھر سے میں یہ کہہ رہی ہوں دو سے تین ڈراب مطلب آپ دو بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ یوز بلکل بھی نہیں کرنے اور میں اسے اچھی طرح سے مساج کر کے چھوڑ دیتی ہوں تو یہ آپ مطلب ویزلین میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایک اور بات جب آپ ٹی ٹری آئل یوز کریں تو کوئی اور سیرم یا پھر کچھ بھی آپ نے اور کوئی چیز بھی یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کہ کس طرح مطلب میں یہ کیوں میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ میری سکن جو ہے میرا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آئل آئل کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئل چپ چپا نہیں ہے نہ ہی گریسی ہے بہت ہی تین اور بہت زبردست ہے سکن میں اپسر بھو جاتا ہے جزب ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہم نے آئل لگایا ہے سو ام سو ایکسائیٹڈ اینڈ ایٹس سو امیزنگ اور یہ ایکنی یا پمپل جو بن جاتے ہیں انہیں ختم کرنے کے ساتھ جو پمپل کے ساتھ نشانات بن جاتے ہیں کالے کالے سے انہیں بھی ختم کر دیتا ہے ڈارک سپورٹس بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں تو سکن پہ ایک شائننگ سی مطلب آ جاتی ہے بہت ہی زبردست ہے یہ اور میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اگر کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ یوز کریں تو بہت زیادہ مطلب یہ فائدہ مند ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو مجھے اجازت دیں میں چلتی ہوں اللہ حافظ